جی دوستو ڈراما سیریل بھلا کے اگلے قسط میں آپ دیکھیں گے کہ شامہ بیغم نگار کی ظلم و ستم سے تنگ آ کر پاگلوں کی طرح اپنے ہاتھ کو پون کی طرح کان میں لگائے اور تیمور سے باتیں کرتی ہے نگار کی شکایت لگاتی ہے کہ یہ اچھی عورت نہیں ہے میں تیری شادی سباہ سے کروا ہوں گی تو بس میرا بیٹا جلدی سے واپس آ جاؤں پیچھے کڑی نگار ان کی باتیں سن لیتی ہے اور ان کو بالوں سے پکڑ کر تخت پوشٹ پر پینکتی ہے کہ نام سے تو پاگل ہے لیکن اپنے بیٹی کو میری شکایت لگانے میں بڑی تیز ہے تجھے اب تک پتہ نہیں چلا کہ میں کون ہوں جواب میں شامہ بیغم اسی کہتی ہے کہ تم بھلا ہو بھلا تو وہ کہتی ہے کہ کیا کہا تو نے بڑیا نگار غصے سے ان کے اوپر جلد دوڑتی ہے ان کو اتنا مارنے پیٹنے اور گالیا دینے کے بعد بھی نگار کے دل کو سکون نہیں ملتا اور روحو ان کے کمرے میں آ کر کہتی ہے کہ میں آپ کی بال بناوں گی ان کے منع کرنے کے بوجود وہ قینجی کو پکڑ کر ان کے بال کاٹنا شروع کر دیتی ہے وہ چلاتی ہے کہ مجھے چھوڑ دو لیکن یہ اچھی طرح سے اپنا اسے اتار کر قینجی لہراتے ہوئے وہاں سے چلی جاتی ہے کہ اب تمور کو یقین ہو جائے گا کہ تو واقعی میں پاگل ہے اور وہ تیری بات و فرق کبھی بھی یقین نہیں کرے گا اس بلا کا مقصد یہی تھا کہ تمور کی نظروں میں اس کی ماں کو اس حد تک فاگل دکھایا جائے کہ وہ فاگل فن میں اپنے وال کٹتی ہیں وہ بیچارے اپنے کٹے والی کٹے کر کے وہاں سے باگ جاتی ہے رات کا وقت تھا انہیں سوا کے گھر کبھی پتہ نہیں چلتا شاید وہی جانا چاہتی تھی تاکہ اسے دکھا سکیں لیکن وہ بیچاری راستہ بھول جاتی ہے اور پٹ پات کے کنارے بیٹھ کر اپنی ہی بالوں کو دیکھ دیکھ کر پاگلوں کی طرح ہنستی ہے اور اچانک ایک ٹرک کے سامنے آ جاتی ہے دوسری طرف تمور کی واپس سے ہو چکی ہے اور وہ واپس آتے ہی اپنے ماں کے بارے میں ہی پوچھتا ہے کیونکہ سباہ نے اسے پون کر کے بتا دیا ہے کہ خالہ نہیں مل رہی پتہ نہیں کہا چلی گئی ہے اور وہ بیچارہ سب کو چھوڑ چھوڑ کر واپس آ جاتا ہے اس کے بعد نگار کا باپ سباہ تیمور تینوں کڑے نگار سے شمہ بیگم کا پتہ پوچھ رہے ہیں اور وہ یہی کہہ رہی ہے کہ پاگل تھی گھر سے باگ گئی یہ مور اسے دمکی دیتا ہے کہ اگر میری ماں کو کچھ بھی ہوا تو میں تمہارا وہ حشر کروں گا کہ لوگ تمہاری مثال دیں گے اور اس کے بعد گھر میں ماں اپنی بیٹھیوں کی ایسی تربیت کرے گی تاکہ تم جیسا حال کسی کا بھی نہ ہو تیمور سباہ کو لے کر وہاں سے چلا جاتا ہے جس پر نگار غصے سے پاگل ہو کر کہتی ہے کہ میں تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر کے تمہارا خون پی جاؤں گی تیمور اپنے ماں کو ڈونڈونڈ کر تک جاتا ہے آخر سباہ کے گھر جا کر بیحال ہو کر بیٹھ جاتا ہے کہ میں کہا ڈونڈو اپنے ماں کو سباہی سے کہتی ہے کہ یہ سب کچھ میری وجہ سے ہوا میں بھلا ہوں تیمور تمہارے گھر والوں کو کھا گئی جس پر تیمور اس کے سامنے چلا چلا کر کہتا ہے کہ اصل بھلا تو میں ہوں جو اس نگار کو اس گھر میں لے کر آیا جانے کس جرم کی سزا میں ملی ہے مجھے نگار وہ بھلا کھا گئی سب کو پرومو میں آگے دیکھنے سے یہ لگ رہا ہے کہ تیمور کو ہسبتال سے پتا چلتا ہے اور وہ باگتا ہوا اپنی ماں کی تلاش میں وہاں پہنچتا ہے تیمور کے ساتھ سباہ بھی آ جاتی ہے وہاں پہنچ کر اسے اس کی ماں کی خالی چادر دی جاتی ہے اور کہہ دیا جاتا ہے کہ ٹیٹ باری مردخانے میں پڑی ہے اپنے ماں کی چادر اور اس چادر میں پڑے ڈیر سارے بال تیمور اس کو سینے سے لگا کر چیخیں مار مار کر روتا ہے نگار کا انجام پتہ نہیں کیا ہوگا کیا دکھائیں گے دکھائیں گے بھی یا نہیں کیونکہ اتنے زیادہ قسطیں ہونے کے بوجود اب تک صرف اس کی ظلم ہی لکھائی جا رہے ہیں جی دوستو آپ کی خیال میں نگار کا انجام کیا ہونا چاہیے اپنی راہے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا شکریہ موسیقی